اسلام علیکم فیزیالوجی فر پیرامیڈکس کے لیکچر سیون کے اندر آج ہم پڑھیں گے ایمیونٹی کیا ہوتی ہے انٹیپس آف ایمیونٹی کی ایمیونٹی کی کون کون سی ٹائپس ہیں ایمیونٹی 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 بارڈیز لائک بیکٹیریا وائرس ٹاکزک سبسٹانس ایک سیٹرہ ایمیونٹی کسی بھی جسم کے اندر یا جندار کے اندر ایمیونٹی یہ ہے کیونکہ انسان کے جسم کے امپر بہت سے چیزیں جیسے وائرس بیکٹیریا یا کوئی بھی فارن بارڈی جب حملہ کرتا ہے تو انسانی جسم کے اندر قدرتی طور پر ایک دفاعی نظام بنا ہوا ہے اس دفاعی نظام کو ایمیونٹی کہتے ہیں یعنی ایمیونٹی کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ایمیونٹی is ڈیفائن as the capacity of the body to resist pathogenic agents کہ ہمارے جسم کی وہ capacity جس کے ساتھ ہم کوئی بھی pathogenic agent آتا ہے تو اس کو ہمارا جسم resist کر دے it is the ability of body to resist the entry of different types of foreign bodies like بیکٹیریا وائرس toxic substance یہ ہمارے جسم کی وہ ability ہے وہ قبلیت ہے جس کی وجہ سے ہم باہر سے آنے والے بیکٹیریا وائرس یا toxic substance کو روک سکتے ہیں ہمارا جسم بیکٹیریا یا وائرس کو اپنے اندر ہمارے جسم کے اندر آنے اور بیماریاں پھیلانے سے روکتا ہے اگر ہم types دیکھیں تو immunity کی two types ہوتی ہیں پہلی types کو innate immunity کہتے ہیں اور دوسری types کو acquired immunity immunity کی دو types ہو گئیں innate immunity اور acquired immunity اب ہم ان دونوں کو تفصیل سے پڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں innate immunity کو innate immunity are non-specific immunity innate immunity کو non-specific immunity بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ immunity عام ہوتی ہے کسی خاص بیکٹیریا یا وائرس کے لیے نہیں ہوتی innate immunity is the innate immunity is the in burn capacity of the body to resist pathogens any any by chance if the organism enter the body innate immunity elements them before the development of any diseases any یہ جو immunity ہوتی ہے innate immunity یہ ہمارے جسم کے اندر پیدائشی طور پر developd ہوتی ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر innate immunity انسانی جسم کے اندر بنتی ہے اور جیسے جیسے بڑھا ہوتا ہے ویسے یہ انسان کے ساتھ developd ہوتی جاتی ہے کہ اگر بائی چانس کوئی بیکٹیریا یا کوئی اسی چیز جو جسم کے اندر آ کر بیماری پھیلا سکتی ہے یا جسم کے لیے نقصان دے ہوتی ہے تو یہ immunity اس کو رکتی ہے it is otherwise called the natural or non-specific immunity اسی وجہ سے اس کو natural immunity یا non-specific immunity کہتے ہیں this type of immunity represent the first line of defense against any type of pathogens therefore it is also called non-specific immunity یہ جو innate immunity ہے یہ first line immunity ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جب جسم کے باہر سے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے تو یہ immunity حرکت میں آ جاتی ہے اور اس چیز کو ختم کر دیتی ہے mechanism of innate immunity آپ دیکھتے ہیں کہ innate immunity کس طرح کام کرتی ہے سب سے پہلے gastro intestinal trait کے اندر دیکھتے ہیں کہ gastro intestinal trait کے اندر innate immunity کس طرح کام کرتی ہے enzymes in digestive juice and the acid in stomach destroyed the toxic substance or organism entering digestive tract through food یعنی in native immunity کے اندر جب ہم خوراک لیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو جرسیم یا toxic substance ہمارے میدے کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں قدرتی طور پر enzymes ہوتے ہیں جو خوراک کے ساتھ جانے والے ان جرسیم یا toxic substance کو ختم کر دیتے ہیں لائز آسوم present in saliva destroys bacteria اسی طرح livisosomes saliva کے اندر یعنی ہمارے لہاب کے اندر present ہوتا ہے جس کا کام کیوں آتا ہے bacteria کو ختم کرنا livisosome bacteria کو ختم کرتا ہے آگے دیکھتے ہیں respiratory system کے اندر تو اسی طرح respiratory system میں اندر انتی میکروبیل peptides neutrophils lymphocytes میکرو پیجز and natural killer cells present in lungs act against bacteria and وائرس اسی طرح lungs کے اندر بھی neutrophils lymphocytes میکرو پیجز ہوتے ہیں جو bacteria اور وائرس کے خلاف قوت مدافعت کرتے ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ جس طرح oxygen اندر ہمارے پھپڑوں میں جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ bacteria یا وائرس بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے قدرت نے ہمارے جسم کے اندر جو حفاظتی انتظام بنا رکھا ہے وہ حرکت میں آجاتا ہے اور ان bacteria یا وائرس کو ختم کر دیتا ہے کہ acidity in urine and vaginal fluid destroyed the bacteria کہ قدرت نے انسان کے یورین کے اندر اور ویجینل fluid کے اندر acidity رکھی ہے اس acidity سے یہ فائدہ ہوتا ہے کے اس کی وجہ سے bacteria ختم ہو جاتے ہیں علاق ہو جاتے ہیں فائکوسائٹ اورگنیزم اورگنیزم foreign bodies by phagocytosis اسی طرح phagocytosis کے عمل کے ذریعے neutrophils monocides micropages کیا کرتے ہیں باہر سے آنے والے جسم کے اندر جو مائکرو اورگنیزم آتے ہیں ان کو ننگل لیتے ہیں اور ان کو نگل کر تباہ کر دیتے ہیں اسی طرح interferons کے اندر بھی کیا ہوتا ہے inhibit multi application of various parasites and cancer cells کے مختلف قسم کے بہت ساری اقسام کے جو وائرس ہوتے ہیں اور parasites ہوتے ہیں ان کو inhibit کر دیتے ہیں اور cancer cells کو بھی complement proteins کے اندر کیا ہوتا ہے accelerate the destruction of microorganism کہ وہ microorganism کو accelerate کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں acquired immunity کو acquired immunity or specific immunity a acquired immunity is the resistance developed in the body against any specific foreign body like bacteria viruses toxins vaccines are transplanted tissues it is the most powerful immune mechanism that protects the body from the inviting organism or toxic substance response acquired immunity ایک خاص قسم کی خاص بیکٹیریا یا خاص قسم کے وائرس کے لیے immunity ہوتی ہے جس کا کام کی ہوتا اس immunity کیا کہ اس خاص قسم کی بیکٹیریا یا وائرس کو ختم کرنا اس کو الہاق کرنا لفت in the body against any specific foreign body like بیکٹیریا وائرس ٹاکس وائرس 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 انوائیڈنگ ارگنیزم اور ٹاکس سبسٹانس ایک ایمینوٹی ایک خاص قسم کی خاص بیکٹیریا یا خاص قسم کے وائرس کے لیے ایمینوٹی ہوتی ہے جس کا کام کی ہوتا ہے اس ایمینوٹی کیا کہ اس خاص قسم کی بیکٹیریا یا وائرس کو ختم کرنا اس کو علاق کرنا یہ بہت ہی سسٹم ہوتا ہے جو باہر سے آنے والے ہرمفل ہرمفل آرگنزم کو اور ٹاکچک سبسٹانس کو دباہ کرتا ہے لیمفوسائیڈ آر رسپانسیبل فار ایکوائرڈ ایمینوٹی لیمفوسائیڈ ایکوائرڈ ایمینوٹی کے رسپانسیبل ہوتے ہیں ٹائپس آف ایکوائرڈ ایمینوٹی ایکوائرڈ ایمینوٹی کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں پہلی ٹائپس کو سیلیلر ایمینوٹی آر سیل میڈییٹڈ ایمینوٹی کہتے ہیں اور دوسری ٹائپ کو ہموریل ایمینوٹی کہتے ہیں سیل میڈییٹڈ ایمینوٹی کو دیکھتے ہیں دیس ٹائپ آف ایکوائرڈ ایمینوٹی is ایچیوڈ تھرو فرمیشن آف ایکٹیویٹڈ لیمفو سائیڈ اگینس سپیسیفک جرمز یہ جو ایمینوٹی ہوتی ہے سیل میڈییٹڈ ایمینوٹی یہ ایکٹیویٹڈ لیمفو سائیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے جو سپیسیفک یعنی کہ خاص قسم جرسیم کے لیے ہوتی ہے تی لیمفو سائیڈ is responsible for cell mediated ایمینوٹی تی لیمفو سائیڈ cell mediated ایمینوٹی کے responsible ہوتے ہیں once once attached to their antigen جب کوئی اس antigen کے ساتھ attached ہوتا ہے تو تی لیمفو سائیڈ divides from a colon the cells of which them differentiate into different cells type جب کوئی دوسرا تی لیمفو سائیڈ کے ساتھ attach ہو جاتا ہے کوئی antigen تو تی لیمفو سائیڈ مختلف columns کے اندر divide ہو جاتا ہے difference cells type کے اندر تی لیمفو سائیڈ کون کون سے cells کے اندر divide ہوتا ہے تو پہلے ہوتا ہے helper T cells these produced chemicals which activate other WBC such as phagocytos to engulf harmful materials hyper T generate ہو جاتا ہے helper cells کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا chemical produce کرتے ہیں جو WBCs کو invite کرتا ہے دعوت دیتا ہے کہ وہ ان harmful germs کے اندر یا material کو inf gulf کر دیں ننگل لیں دوسرا بنتا بنتا ہے cytotoxic T cells also called killer cells cytotoxic T cells کو killer cells بھی کہتے ہیں these kills body cells which have invited by viruses یہ ہمارے جسم کے جسم کے ان cells کو علاق کرتا ہے کل کر دیتا ہے جو باہر سے آنے والے وائرس کو دعوت دیتے ہیں یا ان کو بیماری پھیلانے کی جگہ فرام کرتے ہیں these are also destroyed cancer cells اس کے ساتھ یہ جو ہمارے وہ خلیے جو cancers بننے والے ہوتے ہیں یا جن کی وجہ سے cancer بنتا ہے ان خلیوں کو بھی destroyed کر دیتا ہے suppressor T cells once an infection has been eliminated these cells suppress c function of both both cytotoxic T cells and hyper T cells and and so maintain control of the immune system جب once an infection has been eliminated جب کوئی infection ہو جاتا ہے تو یہ cells کیا کرتے ہیں hyper T cells کا اور cytotoxic cells دونوں کا کام کرتے ہیں تا کہ immunity کا جو system ہے immune system maintain بھی رہے اور control کے اندر بھی رہے cell mediated immunity کے بعد آپ دیکھتے ہیں humoral immunity It is a type of acquired immunity in which body from antibodies agent specific germs immunity کی اس type کے اندر specific germs کو مارنے کے لئے antibodies بنتے ہیں وہ antibodies جو خاص قسم کے specific germ کو مارتے ہیں by B lymphocytes is responsible for humoral immunity وہاں T lymphocytes responsible تھا cell mediated immunity کے اندر اور humoral immunity کے اندر B lymphocytes کیا ہوتے ہیں responsible ہوتا ہے it is named so because they are produced and mature in bone marrow B lymphocytes کو B lymphocytes کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ یہ ایک تو bone marrow کے اندر بنتا ہے اور دوسرا bone marrow کے اندر ہی mature ہوتا ہے when B lymphocytes organize an agent it divides and form a colon جب B lymphocytes organize کرتا ہے ایک کسی antigen کے حلاف تو یہ بھی colon کے اندر divide ہو جاتا ہے as most microorganism possesses more than one antigen so it will stimulate many lymphocytes to produce more polycolonial antibodies جس طرح بہت سے micro organism کے ساتھ ایک سے زیادہ antigen ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی lymphocytes کو ایک سے زیادہ antibodies بنانے کے لئے ان کو polycolonial antibodies کے اندر بناتا ہے یا تبدیل کرتا ہے antigen کی طریف دیکھتے ہیں کہ any foreign particles which can activate our immune system to release antibodies called antigen کے کوئی بھی باہر سے آنے والا particle جو ہمارے جسم کے immune system کو activate کر دے کس کے لئے antibodies کو release کرنے کے لئے وہ antigen کہلاتا ہے antibodies کو دیکھتے ہیں antibodies it it is also called aminoglobulin اس کو aminoglobulin بھی کہتے ہیں it is protein in nature یہ naturally protein ہوتا ہے each antibody molecules has y shaped یہ y کی شکل کو ہوتا ہے each antibody molecules contain two heavy chains and two light chains اس کی ہر antibodies کی دو heavy chain ہوتی ہیں اور دو light chain ہوتی ہیں heavy and light chain are held together by die sulfide bond یہ آپس میں die sulfide bond کے ذریعے ملی ہوئی ہوتی ہیں اگر ہم اس structure کو دیکھیں antibodies کے تو اس کا variable origin ہوتا ہے this part of antibodies determines the specificity for the types of antigen antibodies کا یہ حصہ مخصوص ہوتا ہے کہ وہ antigen جو ہوتے ہیں اس کی types کو پیچان سکے constant constant portion constant portion کا کام کیا ہوتا ہے this part of antibody determine the mechanism used to destroy antigen اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ mechanism جو باہر سے آنے والی antigens کو destroyed کرنے کے لئے استعمال ہوگا اس mechanism کو درے آف types of antibodies IgG IgM IgE IgD and IgA یہ ساری antibodies کی types ہیں